بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سلطان الاولیاء مخدوم امم سید حجویر قدوت سالکین زبدت العارفین سند الواسلین مرکز تجلیات منبع فیوز و براکات الشیخ السید علی بن عثمان الحجویری المروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے برے صغیر پاک و ہند کی سرزمین پنجاب کو ایک فیوز و براکات والی رونک بخشی اور بہت سارے لوگوں کو دارہ اسلام میں داخل فرمایا ڈاکر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ ان کی شان اقدس میں کچھ ایشیر لکھتے ہیں اور یوں وہ رقم تراز ہیں ڈاکر علامہ اقبال فرماتے ہیں سیدِ حجویر مخدومِ امم مرقدِ او پیرِ سنجر راہ رم خاکِ پنجاب از دمِ او زندہ گشت صبحِ ماعص مہرِ او تابیندہ گشت حضرتِ داتا گانج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا عرص مبارک سفر کے مہینے میں ہوتا ہے اور جو آپ کے عقیدت مند ہیں آپ کے فیوز و برقات حاصل کرنے والے ہیں ان کے لئے یہ جاننا ازہد ضروری ہے کہ آپ کے مختصر حالاتِ زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے اور آپ کی لکھی گئی تصانیف ان کو پڑھا جائے اور تصوف معرفت اور حقیقت کی جو رمزیں آپ نے کھولی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے آشکر کیا جائے آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ لوگ ترہ ترہ کی خرافات سے محفوظ رہیں آج خرافات نے جنم لے لیا ہے اور ترہ ترہ کی ایسی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر داخل ہو چکی ہیں ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو چکی ہیں کہ جو شریع لحاظ سے جائز نہیں ہیں اور ان بزرگان دین نے ان کا رد فرمایا ہے دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے سلطان محمود غز نبی رحمت اللہ تعالیٰ لے کے دور اقدس میں پیدا ہوئے اور آپ کا سنِ ولادت تقریباً چار سو ہجری ہے اور آپ حسنی حسینی سید ہیں اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وچالکریم تک آپ کا شجرہ نصب جاتا ہے آپ غزنی کے اندر پیدا ہوئے اور وہاں سے پھر آپ نے ہجرت کی اپنے پیرو مرشد کے حکم پر اور آپ نے خطہ پنجاب کو رونک بخشی خطہ پنجاب کا جو علاقہ ہے جس کو ہم آج کے دور میں لاہور کہتے ہیں راوی کی کنارے آ کر آپ نے ڈیرہ لگایا اور آپ نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر فرمایا اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور وہاں پر پھر آپ نے درس و تدریس کا کام شروع کیا اور آج نہ جانے کتنے سو سال گزر چکے ہیں اس کے باوجود آپ کے فیوز و براقات آپ کی تعلیمات چوندوی رات کے چاند کی طرح چمک اور دمک رہی ہیں اور آپ کا عرص مبارک آنے والا ہے میں ناظرین اکرام سے گزارش کروں گا کہ آپ کے عرص مبارک سے پہلے پہلے آپ کی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب کو لازمی طور پر پڑھا جائے عام مل جاتی ہے ہے تو اصل فارسی کے اندر لیکن اس کے اردو ترجمے بھی آ چکے ہیں مارکیٹ کے اندر آپ ان کو خریدیں اور آپ ان کو پڑھیں اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کتنی عظیم ہستی ہیں اور کس طرح سے خطہ پنجاب برسغیر پاک و ہند اور پوری دنیا کو آپ فیض بخش رہے ہیں